اسلام علیکم 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 میچز ہونے چاہیے جو کراؤڈ کو انجوائے کرنا چاہیے وہ کچھ بھی نہیں ملتا آپ نے پھر اٹھا کے فیصلہ باد کے اندر ٹورنمنٹ رکھ دیا ایک مرتبہ آپ ملتان سے کراچی شفٹ کر چکے ایک مرتبہ آپ کئی اور جگہ سے کراچی شفٹ کر چکے جہاں کرکٹ کا زور میں سب سے بہتر موسم ہوتا ہے وہ کراچی ہے آپ آپ یہاں نہیں رکھ سکتے تھے آپ نے فیصلہ باد میں رکھا کئی سارے ایسے ایشیوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے کیونکہ فارمر ٹیسک کرکٹرز کو بھی سنوائیں گے کیا کچھ کہہ رہے ہیں سیریز ہارنے کے بعد لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ یوٹیوب پہ جن کا چینل ہے اور جنہوں نے بات کی تھی کہ جس طرح سے ہمارے فرس کلاس کرکٹر جس مشکل زندگی گزار رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہونے کے بعد وہ ہمارے ساتھ شوکہ ایسے ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسک کرکٹر اور اس وقت لیڈنگ اینلسٹ کی میں بات کروں گا جو کھل کے بات کرتے ہیں تنویر احمد صاحب شوکہ ایسے ہیں کیسے نظیم بھائی ٹھیک تھا تینکیو بہی مچ تنویر بھائی میں نے اس لیے آپ کا حوالہ دیا کہ وہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اور جس انداز سے آپ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے آپ نے آپ سے تم پر آ گئے تھے کہ میں آپ سے آپ کر کے بات نہیں کروں گا کرکٹ بورٹ کے آلہ اکا میں تم کر کے بات کروں گا اور جو آپ نے حوالہ دیا تھا فضل سبان کا اور دیگر کرکٹرز کا اپنی ویڈیو میں لیکن چلے میں ڈومیسٹک پہ تو آتا ہوں یہ آپ کی کرکٹ کو کیا ہو گیا یہ کونسی کرکٹ کھل رہے تھے ہم اگینس سری لنکا مزبہ علاق اور وقار یونس کے آنے کے بعد سرفراز احمد بھی ایسا لگ رہا ہے اپنا کونفیڈنس بلکل کھو بیٹھے دیکھیں یہ تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہ مجھے سمجھ آ رہی ہو کیا رہا ہے ایک ہی سیریز کے اندر کیچز بھی چھڑ گئے کپتان بھی وہ کہتے نا کہ بلکل اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کی شکل سے لگ رہا ہے کہ لگتا ہے اس کے فیصلے نہیں ہو رہے وہ بلکل پرشان ہوا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا آئی ٹھنک اس کے ساتھ جو پاس میں وقار یونس صاحب جو کر چکے ہیں یا مزبہ کا اس کا پریشر اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے نمبرنگ آپ کے سامنے نیچے کھیلتا تھا اوپر آ گیا اوپر بھی اس سے پرفارم نہیں ہو رہا لیکن لگ رہا ہے کہ مطلب یعنی وہ خوش نہیں ہے کسی فیصلوں سے اچھا اس کے بعد جو مزبہ اپنی مرجی کے پلیئرز لایا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہارس ویل کو سارے میچ کھلانے چاہیے تھے اس کو آخری میچ کھلایا اس نے اس میں پچاس کر دیئے احمد شزاد عمر اکمل بالکل آف کلر نظر ہے لگی نہیں رہا تھا وہ ان کا دل کر رہا کہ جی ہمارا کم بیک ہوا ہے واپس فیلڈنگ آپ کے دیکھ لیں اتنی گندی فیلڈنگ ہوئی ہے اتنی گندی بیٹنگ شورٹ سیلیکشن اتنی گندی ہو رہی تھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی تیسرے میچ میں ایک سہ سنتالیس انہوں نے لوگوں سے چیز نہیں ہو رہے اور بی ٹیم ہم کہہ رہے تھے بی ٹیم میں سے زیڈ ٹیم بھی کھیلی آخری ٹی ٹونٹی کے اندر اس نے بھی ہمیں ہرا دیا مطلب اپنی سرزمین کے اندر اچھا مجھے ایک دو جو آؤٹسائیڈر میرے دوست ہی آ رہے ہیں انہوں نے مجھے بولا کہ یار ایسے لگتا ہے کہ یہ سیریز جان بچ کے پاکستان آ رہا ہے کیونکہ سلنکا آ رہی تھی تو ان کو وہ چاہ رہے تھے کہ مطلب یعنی سیریز جیت جائے سلنکا تو خوش ہو جائیں گے بڑے تو میں نے بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی میں نے چلو بھائی اگر آپ کی نظر میں جان بچ کے آ رہا ہے تو پاکستان دو میچ آ رہتا ہے ایک تو جیتا کم از کم چہرے دیکھے تھے اپنے ان کے ہر میچ میں جان مار رہے تھے ہر میچ میں اور جان نظر نہیں آ رہی تھی دیکھیں ٹریننگ لگتا ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے فٹنس بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی ویسے لڑکے تھکے وے مجھے لگ رہے ہیں ان کی بولنگ سے ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں جگہ پہ بول ہی نہیں گر رہا ہے بیٹس مینوں کو دیکھیں آپ مطلب کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جو کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو شکل ہے وہ فریش نظر آتی ہے یہ شکل سے ہی پرشان نظر آ رہے تھے سارے مطلب یعنی ایسے لگ رہا تھا بس جان چھوڑ جائے کسی طریقے سے میچ ختم ہو جائے کسی طریقے سے لیکن میں پہلے بھی بولتا ہوں میں نے ابھی بھی بولا ہے مزباہ آیا ہی غلط ہے وقار بھائی آئے ہی غلط ہے ان لوگوں کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس تھا مزباہ کے پاس نہ کچھ تھا اس کے بعد سونے پہ سواگا آپ یہ دیکھیں کہ تینوں جوبز لے کے بیٹھ گیا ہے چیف سلیکٹر بھی لے کے بیٹھ گیا ہے کوچ بھی لے کے بیٹھ گیا اور بیٹنگ کوچ بھی بن گیا اور اس کے بعد کپتان کی تقروری بھی اب آسٹریلیا کی طرح جو چیئرمن سیلیکشن کمیٹی کرتے ہیں وہ کریں گے چیف سلیکٹر جو ہے کپتان تو وہی بنائے گا نا ایک اور ایک گیارہ دکھائی دے رہے ہیں اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ میں یا تو وسیم خان صاحب کے پاس ایتھارٹی دکھائی دے رہی ہے یا پھر مزباہ لکھ کے پاس تو وسیم خان صاحب سے میرا ایک کوسچن ہے آپ تو بڑے پڑے لکھیں آپ کو اسپیشلی انگلینڈ سے یہاں لے کے آئیں گے ہیں تو بھائی یہ کون سا سسٹم ہے ایک ہی بندے کو تین تین جوبے اٹھا کے دے دی ہے یہ کہاں گرول ہے جعوید میداد صاحب نے بہت کرٹ سائز کی ہے وسیم خان کیا چیئرمن سے بڑے چیئرمن کرکٹ بورڈ سے بڑے وہ تو چیئرمن کے انٹر میں آتا ہے نا چیئرمن کرکٹ بورڈ کا مو کی بند ہے وہ اس کو نظر نہیں آ رہا بہت سارے لوڑ تو کہتے ہیں چیئرمن پی سی بی کا بزنس انگلینڈ میں ان کو بھی انگلینڈ سے اس لیے لے کر آئے کہ کہیں نہ کہیں کوئی راستے کھلتے رہے ان کے دیکھیں نسیم بھائی ایک چیز میں بولوں گا اگر میرے سامنے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے مثال تو آپ میرے سامنے کوئی چیز غلط کر رہے ہیں آپ میرے انڈر ہیں اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہے کوئی نہ کوئی لنک میرا اور آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے نا یار میں آپ سے بڑا ہوں آپ میرے نیچے کام کر رہے ہیں میں کیسے نہیں روک پا رہا ہے یار آپ کو میں کیسے نہیں کہہ رہا نسیم بھائی آپ غلط کام کر رہے آپ ہی کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے مزبا کی وہ جوب لگ گئی بیٹنگ کوش لگ گیا چیف سلیکٹر بن گیا سب کچھ ہو گیا میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا مطلب میری آنکھوں میں پٹی بدیوی ہے نا پھر اس کا مطلب مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا وہ کوچ بنے گا جس کا تین سال کا ایکسپیرینس ہوگا ہم سے غلطی ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی یہ کیا بات ہے یار بیس 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 لاکھ روپے لے رہے اور معافیہ مانگ رہے ہم سے غلطی ہو گئی تو آیا ہی غلط ہے نا یار آیا ہی غلط ہے مجھے خدا کی قسم افسوس پتہ کیا ہوا مزبا کے اوپر میں نہیں سمجھتا تھا کہ مزبا دوسروں جیسا نکلے گا لیکن مزبا بھی دوسروں جیسا نکلے تنویر آپ نے ڈیبیو کیا تھا مزبا علاق کیپٹن تھے اور وقار یونس کوشتے اس وقت میں بھی وہاں پہ اس سیریز میں موجود تھا جب ابو زابی میں آپ نے میچ کیا اور چھے آؤٹ کر کے بتایا تھا کہ بھئی میں یہاں پہ آپ نے جتنا رگڑا لگوا ہے میری پرفارمنس یہ ہے مجھے گرانا ہے جتنا گرانا گرانا لو مجھے یاد ہے دبائی کے جب آپ نے اسٹیڈیم میں پریکٹس کے بعد مجھے یہ لفظ کہے تھے میں بات یہی کر رہا ہوں کہ مزبا الحق اور وقار یونس ان کا جو کامبینیشن پہلے ڈریسنگ روم میں تھا وہ کیا تھا کیونکہ جب یہ کامبینیشن دوبارہ بنا پتا چلا ہم سری لنکا کی بی اور سی ٹیم سے اپنی کنڈیشن میں میچ ہار گئے تو وہ کامبینیشن کیسا تھا اور وہ کامبینیشن کس انداز سے کرکٹرز کو لے کے چلتا تھا دیکھیں وقار یونس کے عمر اکمل سرفراز اور احمد شہزاد کے ساتھ معاملات کیا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے نسیم بھائی جتنا عرصہ میں ٹیم میں رہا میں نے تو وقار بھائی سے باتیں ہی سنی ہیں چونتیس سال کا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ویسٹ انڈیز کا ٹور مجھے یاد ہے ویسٹ انڈیز کے ٹور پہ جب میں بیٹھا تھا جس ٹیسٹ میچ کے اندر ای تنگ گیانا کا ٹیسٹ میچ تھا پہلا میں ویسٹ انڈیز نیوزی لینڈ میں دو ٹیسٹ میچ کھیل کے میں نے آٹھ ہاؤٹ کیے تھے جب گیانا کا ٹیسٹ میچ تھا تو مجھے ڈراب کر دیا اس ٹیسٹ میچ میں اور میں سیدھا جا کے مزباق پہ پڑ گیا میں میں نے پوچھ لیا اس سے جا کے میں نے بلا بھائی میں کیوں نہیں کھیل رہا تو کہتا ہے کہ میں نے بلا یار نیوزی لینڈ میں دو ٹیسٹ میچز میں آٹھ ہاؤٹ ہے میرے میں نے بلا پہلے تو میرا چانس بنتا ہے میں کیوں نہیں کھیلا یار تھوڑا سا ہوتا ہے یہ وہ ہے اس طرح پچ کا مسئلہ میں نے پچ کا کیا مسئلہ ہے اس کا کہنا ہے مطلب فلیٹ پچ ہے جی میرا گیندی نہیں پہنچے گا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا ریزن یہ تھا کہ ہو سکتا ہے وکار بھائی نہیں کھلانا چاہ رہے ہو مجھے ہو سکتا ہے مزبا نہ کھلانا چاہ رہا ہو کیونکہ مزبا کیوں نہیں کھلائے گا میں دو میچز میں آٹھ ہاؤٹ کر کے آیا ہوں نیوزی لینڈ سے تو مزبا کیوں نہیں کھلائے گا مجھے وہاں پہ واہب ریاض کھیلا تھا ایک امرگل کھیلا تھا اس کے بعد دو سپنرز کھیلا تھا سائید اجمل اور عبد الرحمان کھیلے تھے تو یہ ریزن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وکار بھائی اور مزبا کی جو آپس کی وہ جو ان کی فریکنسی ہے آپس کی وہ ملتی رہتی ہے ان کی ملتی ہے ان کی فریکنسی ملتی ہے تو باقی کرکٹرز کا کیا قصور ہے اگر بات کرتے ہیں تو باقی کرکٹرز کی پرفارمنس ذرا پروڈکشن ٹیم سنوائیے گا فارمر ٹیسک کرکٹرز کے سنداز سے بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں رمیز راجہ صاحب فارمر کیپٹن کو ذرا سنوائیے گا پاکستان کی نہایت تھکی گئے پرفارمنس تینوں شوڑوں میں چپ کر دیا سری لنکا نے اور ایسا ہونے ہی تھا اس لیے کہ اگر آپ اتنے ری سائیکل پلیئرز دوبارہ سے کھلائیں گے کم بیکس کروائیں گے وہ بھی ٹی ٹوئنٹی میچ میں تو گھبرات تو ہونی تھی اور یہ گھبرات دکھیئے نہ صرف بیٹنگ میں بلکہ گولنگ اور فیلنگ میں افتخار نے کیٹ چھوڑ دیا گنا تلے کے کہ جب وہ بیس رن پہ تھے اس کے بعد انہوں نے جو دھنائی کی پچاس کر دیا انہوں نے پچیس بولوں میں اور اسی رن کی اوپننگ پارٹنشپ لگ گئی جس ایک انیشیئیٹیو جو ہے پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے پھر سفراز کو پتہ نہیں کس نے یہ بتایا ہے کہ جب تک کہ وہ سکور نہیں کریں گے ان کی کپتانی جو ہے وہ ادروائیس چھن جائے گی اگر انہوں نے فارم نہیں دکھائی بلے کے ساتھ دیکھیں ان کا جو ویلنگ پرسنٹیج ہے وہ اسی فیصد ہے ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اچھی کپتانی کرتے ہیں پاکستان کی مگر چار میں اس فارم کے ساتھ وہ مسفٹ ہے ان کو نیچے بیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے اچھے کھانی مارتے ہیں آپ نے سن لیا ہوگا رمیز جائجہ صاحب کو کہ سرفراز کو چار نمبر پر بیٹنگ کے لیے نہیں آنا چاہیے کس کو کس نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آنا چاہیے تھا رمیز بھائی یہ تو بتاتے یہاں تو کوئی پرفارم کر کے ہی نہیں دے رہا کسی ایک ایک کھلاری کی تو بتا دیں کہ آپ فخر زمان جی فخر پاکستان وہ کچھ کر دیں گے آکے بابا رازم بھی جس طرح سے فلاپ ہوئے پوری ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جب وہ اپنے ہون ٹاؤن میں آکے کھیلیں گے ساری دنیا میں پرفارم کرنے کے بعد تو وہ ان کا گراف اتنا نیچے چلا جائے گا سرفراز کو چار نمبر پہ آکے بیٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی سرفراز کے اندر ایک خوف دکھائی دے رہا ہے مکھی آرثر کی موجودگی میں سرفراز کو وہ خوف نہیں تھا لیکن اس وقت ایک خوف ایک عجیب سی ایسا لگتا ہے سرفراز کے سر پہ کوئی تلوار لٹک رہی ہے جب وکار بھائی کوش تھے جو سرفراز کے ساتھ بنگلہ دیش میں ہوا اس کو ڈگا اوڈ میں بٹھا کے رکھا یا اس کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھی ہنڈر پرسنٹ اس کے اندر خوف ہو گا آپ مجھے ایک چیز بتائیں وکار بھائی بولنگ کوش تو ہیں لیکن وکار بھائی مزبہ سے بات نہیں کرتے ہوں گے میں نہیں مان سکتا کوئی مانے نہ مانے میں نہیں مان سکتا کہ مزبہ کو ایڈوائز نہ دیتے ہوں کہ بھائی اس لڑکے کو کھلا لو اس کو لے لو اور اگر انہوں نے ایک دفعہ بول دی تو مزبہ تو مانے گا کیونکہ مزبہ تو سینئر ہے کیونکہ مزبہ کو تو میں کہا چکا ہوں وہ یس من ہے مزبہ تو یس من ہے مجھے بہت افسوس ہوا اسی لئے میں نے آپ سے بولا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ مزبہ بھی ان لوگوں میں سے نکلا میری اطلاعات یہ ہے یار اگر پی سی بی نے تمہیں دو دو تین تین جوبیں دے رہا ہے تو یار تم کہاں ہو تم تو پڑھے لکھے ہو تم تو جاہل نہیں ہو تم نے پانچ کلاسے تو نہیں پڑھیں بھائی تم تو پڑھے لکھے ہو پانچ کس نے پڑھیں ہیں میں ایک بات کر رہا ہوں تم نے پانچ کلاسے تو نہیں پڑھیں بھی تم تو پڑھے لکھے ہو تم تو کہہ سکتے تھے بھائی میں چیئرمن چیف سیلیکٹر بھی نہیں بن سکتا میں کوچ بھی نہیں بیٹنگ کوچ بنا دو یا چیف سیلیکٹر بنا دو ایک چیز دو مجھے بیٹنگ کوچ بھی بنا دی ہے کس قسم کا بندہ ہے کس کو برا لگتا ہے اس سے تو پھر میں ایک اندازہ لگا سکتا کسی کو برا نہیں لگتا اس سے میں اندازہ لگا تو میں بتاؤں گا کس کو برا لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب بھوکے ہیں پیسوں کے سب پیسوں کے بھوکے ہیں اس کا مطلب انہی سب لوگوں کو انڈر نانٹین کے لیے بھیجو اسی مزبہ کو بھیجا تھا انڈر نانٹین کے لیے اس نے منع کر دیا میرے لیے پریشر ہے میڈیا کا پریشر ہے یہ ہے وہ اور سب کچھ ہے نا تو یہاں پہ میڈیا کا پریشر سب کچھ ہنڈل ہو جائے گا کیونکہ پیسے ملتے ہیں اتنے پیسے ملنے کے بعد آپ گالیاں بھی میڈیا میں گجرہ والا کہ سویل کورٹ کے اندر ایک صاحب نے پٹیشن داخل کر دیئے مزبہ و لگ کو جتنی تنخواہ دی جارہی ہے کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے اس وقت جو پریشانیاں دکھائی دے رہی ہے جو معیشت کی صورتحال ہے آپ پیسے اٹھا کے لاکھوں میں دے رہے ہیں آپ لاکھوں میں دے رہے ہیں مزبہ و لگ کو پھر سب سے بڑی چیز چلیں پیسے دیں وہ ڈیلیور کریں میں پیسوں کی جانب نہیں جاتا چلیں ہم پیسوں کی بات نہیں کرتے ہم بات کرتے ہیں آپ ڈیلیور کرو آپ ڈیلیور کرو تین تین جواب آپ کہاں سے سمال ہوگے ہیں لیکن ایک جواب میں کریں اچھا مزبہ و لگ کو آپ کول ہیں ٹھیک ہے مال لیتے ہیں لیکن کیا مزبہ و الحق اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ ان تین جوابز کو اٹھا سیم ٹائم لے کے چل چکے ہیں کیونکہ کہتے ہیں لوگ کہ بہت تھوڑے سے سادے سے آدمی ہیں کتنا سادہ ہے تینوں جواب لے لی سادہ ہے سادہ ہی ہے نا تینوں جواب گالیاں بھی کھانی ہیں میڈیا سے سب کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسے بھی تینوں جواب یہ کیسا سادہ آدمی ہے سادہ ہے یہ کوئی سادگی ہے نا تین تین ذمہ داریاں لے لی سادہ ہے کوئی بے وکوف تو نہیں ہے نا اپنی مرضی کے لیے تو ہر چیز چل جائے گی ٹھیک ہے ویسے آپ نے سب کو شو کیا ہوا ہے بظایر دیکھ کے بڑا خموش طبیعت کا آدمی یہ سب کچھ ہے یار تم کنٹری کے لیے کیا سوچ رہے ہو تم نے کنٹری کے لیے تو کچھ نہیں سوچا تم نے تو ساری جوبیں لے کے بیٹھ گئے اور تمہاری اس وجہ سے ٹیم کو نقصان کتنا ہو رہا ہے اچھا یہ بتیں یہ جو فخر بابر اپنی کنڈیشنز میں میں بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ نے ہر میچ میں کوشش کی ہے اپنی مطلب دبائی کی بھی ہاں جو میچز آپ نے کھیلیں جتنے میچز کھیلیں آپ اپنی ہنڈر پرسنٹ ٹیم کے ساتھ اتریں آپ جب وہ ناکام ہوئے تو پھر آپ لے کر رہے ہنڈر پرسنٹ ٹیم کے ساتھ مطلب ایک سیلیکشن بہت غلط ہو رہی تھی جو آری سوئل کی نہیں ہو رہی تھی ہاں نہیں ہو رہی تھی پہلے دو ٹی ٹونٹی لیکن آصف علی کا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آپ عمر اکمل کو ٹرائی کر رہے تھے اس وقت لے کے آئے تھے یہاں پر آصف علی کو آپ نے ایک پنچ ہٹر کے طور پر رکھا ان کو اوڈی آئی بھی کھلا دیتے ہیں آصف علی تو آنا ہے نا یار یہ وہی آصف علی ہے جس کو مزبہ فیصل آباد کی ٹیم میں فرسٹ ٹیم لے کے آیا تھا اور پہلے میچ میں اس نے سو کر دیا تھا فیصل آباد کی ٹیم سے جب ٹی ٹونٹی کھلا تھا میں ان کی بات نہیں کر رہا بہت سی چیزیں ہیں بہت سی سیلیکشن یہاں پر ایسی ہوتی ہیں وہ غریب ہے کھلا لو پیسہ بن جائے گا یا کوٹا سسٹم ہے کھلا لو یا میرے شہر کا ہے کھلا لو یا میں جانتا ہوں کھلا لو یا میں ڈپارٹمنٹ کا ہے کھلا لو یہ ہماری جو کرکٹ ہے سب کچھ ایسی چلتی ہے دیکھو میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں میں باتیں اس ویسے کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر کرپشن ہی ہے ہمارے ہمارے لوگ کرپشن کے بغیر چل ہی نہیں سکتے جہاں پہ ایک سیدھا آدمی آئے گا نا سب کو لالے پڑ جائیں گے یہ کونسی مخلوق کا بندہ آگیا یہ پرابلم ہے نا سیدھا آتا کہیں ہمارے مسئلہ پرابلم یہ بھی ہے سیدھا آئے گا اس کے پیچھے دنیا پڑ جائے گی ابھی بہت ساری چیزیں اپنے شو میں ہم ڈسکس کریں گے کیا ہوا ہماری بولنگ بیٹنگ فیلڈنگ کو اس کے ساتھ ساتھ شوئے بختر نے کیا بات کئی سلسلے میں مزباولک کیا کہتے ہیں سرفراس کیا کہتے ہیں وہ سب سنوائیں گے بریک کے بعد آل اہوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اور پاکستان ٹیم کی کارکردگی پر ہی بات کر رہے ہیں ویسے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کو چیئرمنٹ سیلیکشن کمیٹی بیٹنگ کنسلٹنٹ کپتان بنانے کی بھی ذمہ دار پاکستان کے فارمر کیپٹن مزباولک نے کیا کہا عجیب سے وہ بھی کنفیوز ہی دکھائی دی ہے کیا کہا ذرا سنیں تو سی تبدیلی کی ہوا تو ہر جگہ چل رہی ہے تبدیلی کی بات ہر سطح پہ ہوتی ہے باقی جگہوں کا نہیں پتا لیکن ایسا لگ رہا ہے کرکٹ میں تبدیلی صحیح نہیں ہوئی جو تبدیلی آئی ہے وہ کرکٹ کو اتنی موافق نہیں آئی جو آنی چاہیئے تھی اگری تبدیلی یہی آئی کہ تم غلط آئے اب تم یہ مزبا یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آیا تو حکومت کی سطح بھی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ تبدیلی کرکٹ کے لیے فائدے مند نہیں رہی چاہے آپ دومیسٹی کرکٹ کی بات کر لیں یا پاکستان کی نیشنل ٹیم کی بات کر لیں نہیں رہی اب یہ بات کر رہا ہے کہ جی میرے آنے سے شاید کوئی مسئلہ ہو گیا بھائی آپ آئی غلط ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح مینج کرنا ہے لڑکوں کو کس طرح ان کو ان کی فارم نہیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے کس طرح بتانا ہے اگر آپ کوچنگ کرنے لگ گئے ہیں اور آتے ہی جب مزبا آیا مزبا نے کیا بولا جی کہ ہماری لڑکوں کی جو ٹریننگ ہے وہ فٹنس ہے بہت کم ہے اس نے فٹنس بھی زور لگانے لگ گیا لڑکوں کو لڑکے سب بول رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ٹریننگ ہو رہی ہے ایون کے ڈومیسٹک کے لڑکوں کو بھی جتنے بھی ٹرینرز ان کو بھی اس نے پورا ٹریننگ کا پورا چارٹ دے دیئے کہ جی ہر ایک ہفتے کے اندر بیس بھی سیشن لگیں گے ٹریننگ تو تم غلط کروا رہے ہو لڑکوں کو فٹنس ٹیسٹ تم لیے جا رہے ہو بھگا رہے ہو اتنی گرمی کے اندر تو لڑکوں کی پرفومنس کہاں سے ہوگی مزبا اچھا مجھے ایک چیز بتائیں یہی مزبا کے آنے سے پہلے یا وقار یونس کے آنے سے پہلے اتنی ویورڈ بولنگ گئی نظر آئی تھی آپ کو اتنی ویورڈ بولنگ گئی نظر آئی تھی میں خود حیران ہوں بیٹنگ بولنگ کسی کی بول جگہ پہ نہیں گر رہی کسی سینئر بولر سے بول نہیں ہو رہا یورکر نہیں لگ رہا سلو ون اتنے اچھے نہیں ہو رہے آپ کرکٹرز کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر منجمنٹ مرضی کی نہیں ہے تو پھر وہ پرفوم بھی نہیں کرتے ہیں پھر اپنی مرضی سے بھی کر کے دکھاتے ہیں میں نہیں آپ کرکٹرز کی بات کر رہا جو اتنے عرصے سے کھیل ہیں میں نے فکرکٹ کھیلی نہیں دیتنے نہیں آپ نے جتنی کھیلی بہت عزت سے کھیلی ہے لیکن میں نے تو جتنی کھیلی وہ بہت زور لگا کے کھیلی کیونکہ میں نے والے اتنی مشکل سے چاند بن گے نہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انہیں لڑکے پھر ہنڈریٹ پرسنٹ نہیں دیتے اگر وہ جیسے بالنگ کی ہم بات کر رہے ہیں کیا وقار انہوں سے ہمارے لوگ اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں کیا اس وقت جس وقت تو کوچ ہوا کرتے تھے ایسا کیا کر گئے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ خوش نہیں رہتے میں ہمیشہ ایک چیز بولتا ہوں اور میں بولتا رہوں گا کسی کو آگے لگتی ہے یا نہیں لگے بڑا نام کبھی بھی اچھا کوچ نہیں ہوتا یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی آگے چل کے آجائے گی سب بڑا نام کبھی بھی اچھا کوچ نہیں ہوتا کبھی بھی اچھا کوچ نہیں ہوتا کوچنگ کسی کو بتانا کسی کو سمجھانا یہ ایک پروسس سے آپ جب گزرتے ہیں تب آپ کو سمجھ جاتی ہے منٹورنگ ہوتی ہے اصل میں تو سنیں وقار بھئی پروسس سے گزریں کوچنگ کی پروسس سے گزریں کبھی آپ مجھے بتائیں کبھی گزریں نہیں تین مرتبہ کوچ رہا چکے ہیں مزبا کے لیے کہیں تو میں سمجھ میں آیا اور انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے کوچنگ نہیں کی اپنے ساتھ کبھی کوچنگ کی انہوں نے نہیں کی ٹیپ بول کھلتے تھے تیز گھندے کرتے تھے آٹ بول کے لیے تیز گھندے پیس تو تھا ان کے پاس اگر بالنگ کی بات کریں گے تو بھکار انہوں نے اس کو آپ کریڈٹ دیں میں وہ بات ہی نہیں کر رہا میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ نہیں سنوں گا میں میں تو بولوں گا مجھے بلایا ہے جس کے پاس پیس نہیں ہوتا جس کے پاس جس کا رن اپ اچھا نہیں ہوتا جس کا ایکشن اچھا نہیں ہوتا وہ جب ان تینوں چیزوں کو اچھا کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے رن اپ کس طرح بہتر کی ہے میں نے ایکشن کس طرح اچھا کی ہے میں نے پیس کس طرح بنایا ہے اس میں بہت سی چیز آتی گراؤنڈ کی ٹریننگ ٹھیک ہے جم آتا ہے بہت محنت کرتا ہے اپنے اوپر بہت شروع سے ان کا پیس تھا اس کی وجہ سے وہ ٹیم کے اندر آگئے اس کے بعد کھیلتے چلے گے ایک چیز سے ان کے بعد کھیلتے چلے گے کھیلتے چلے گے ایکسپیرینس آیا تھوڑا سا سوئنگ بھی سی کرتا ہے سب سے بڑی چیز عمران خان صاحب اور جویلی اعداد جیسا بڑا نام تھا ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈومیسٹک کرکٹ سے یا کلپ کرکٹ سے اپنے اوپر محنت کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے پھر آپ کیا بولتے ہیں ایک اچھا کوچ بنتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کچھ نہیں پتا ہے میں ایک ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں کہ لازمی نہیں ہے بڑا کوچ اچھا ہوتا ہے ہم لوگ کبھی ڈومیسٹک کے لوگوں کے اوپر ہم نے کبھی اعتبار ہی نہیں کیا کہ بھائی وہ اتنے عرصے سے اگر یہ ٹیموں کے ساتھ لگے میں یہ ڈومیسٹک میں کام کرنے ان کو کچھ پتا بھی ہے اور ایک ہی سٹی کے اندر سے کرکٹ آپ کی اوپریٹ ہوتی ہے وہیں کے لوگ پاکستان ٹیم کے اندر جاتے ہیں وہیں کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے انہی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے وہ نائنٹیز میں دکھائی دی کہ جب عمران خان صاحب نے اچھا مجھے ایک چیز بتائیں بہلے میری بات سنیں ایک میری بات بہت ضروری ہے جب الیکشن ہوتے ہیں تو پنجاب کی کون سی ایسی جگہ کو کہتے ہیں یہاں سے ووٹ پکڑ لو آپ وزیراعظم بن جاؤ گے کون سی جگہ کو کہتے ہیں گولے نا کون سی شہر کو کہتے ہیں لاہور کرکٹ کہاں سے اوپریٹ ہوتی ہے لاہور ختم ہوگی بات نہیں لاہور سے تو کرکٹ اوپریٹ ہوتی ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا میں بات یہ کر رہا ہوں مجھے اصل میں یہ جو نئی ٹیم مینجمنٹ آئی ہے یہ کہیں نہ کہیں بہت سارے سوال کھڑے کر گئی آپ اگر یہ سیریز بھی نہیں جیت رہے ہیں دوسروں کے لیے اپنے لیے قوم کے لیے یہ کھیل کی دیوانی قوم ہے یہ بہت ساری چیزیں ہر آدمی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ریزلٹ ہے یہ کون سا ہم کرکٹ کھیلے ہیں یہ ہماری کیا کرکٹ کا یہ سٹینڈرڈ ہے مزبہ ابھی بھی سوچ رہا ہے ابھی بھی ٹائم ہے اس کے پاس یا ہیڈ کوچ بن جائے صرف چیف سلیکٹر چھوڑ دے بیٹنگ کوچ چھوڑ دے آپ کے بعد محمد یوسف آپ کیوں نہیں لاتے محمد یوسف کو محمد یوسف بھی تو سٹیٹ فارورڈ ہے نا اور پھر سب سے بڑی چیز مزبہ علاق اور محمد یوسف کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے تو پھر ٹھیک ہے نا یاس مین لے کے آؤ کرکٹ تباہ کر دو چلے ایک اور بڑا بولر پیس کی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ پیس کی بات ہو رہی ہے ہم اس سیریز پہ کیا ہمارے فارما کرکٹرز بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شویب اختر صاحب کا بھی بڑا ایک فین کلاب ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ انہوں نے بھی بڑا تفسرہ کیا لیکن انہوں نے کچھ چیزیں بڑی ڈیفرنٹ بتائیں ہمارے پہلے سن لیں پھر بات کرتے ہیں ہمارے پاکستان بہت بھی برا کھیلا اور یہ آپ سب جانتے ہیں آپ نے نائس دیکھا ہے پاکستان کو ٹاوزی کے پہلے پیٹنگ کرنے چاہیے تھی اور پاکستان جورام سے ایک سو ستر لش کو دیفینڈ کرنا چاہیے پاکستان نے ایسا نہیں کیا اب بہت سالے لوگوں کو بہت سالے غصہ ہے آپ بھی یہ سمجھ ہوگی میں بڑا بلاسٹنگ ویڈیو بنانوں گا اور پاکستان جورام کو اڑاؤں گا لیکن ایسا نہیں کروں گا کیونکہ یہ جو ہمارے لڑکے ہیں ان کو میرے خیال میں بیشنگ کے لیے تھوڑی سی حلہ شیری کی ضرورت ہے اور حلہ شیری کے لیے ان کو میرے خیال میں اب تین چار ایسے لوگ چاہیے دریسنگ روم میں یا چار پانچ ایسی پرسائنٹیز چاہیے جو ان کو حلہ شیری دے سکے یا ان کو موٹیویٹ کر سکے موٹیویٹ کرنے کے لیے تین چار ایسی شخصیات ہونی چاہیے دریسنگ روم میں جو کھلڑیوں کو ذرا اٹھا کے رکھ سکے مثلا تین چار شخصیات سے کیا مراد ہے جو کرکٹ کھیلے میں کافی عرصے سے نہیں تو مزدور تھوڑی چاہیے یہ لڑکوں کو اٹھانے کے لیے میں بات کروں کرکٹر کی بات کر رہے ہوں گے جو دو رکھے وہ کیا تھے پھر جو کیا ہے مطلب چار اور لیاؤ نہیں شویبختر کی رائے ہے میں ان کی رائے کو غلط توڑی کہہ رہا ہوں وہ دیکھتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ان دو کی جگہ چار لے آؤ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا پتہ انہوں نے نام نہیں لی ہوں کیا پتہ ان کے دماغ میں کوئی دو چار ایسے لوگ ہوں کہ وہ آجائیں ہم یہ کہتا ہوں ہم کو چھوڑ دیں میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں بڑا پلیئر کیوں بڑا نام بڑا نام نہیں کہا انہوں نے کہ چار نام لے آؤ تو چار نام ہمارے ملک میں بڑا ہی ہوتے ہیں بھائی چھوٹے آتے ہیں کبھی بھائی مجھے بتائیں نا سارے چھوٹے آتے ہیں کبھی آئے ہیں ایسا نہیں ہے کافی لوگوں کو ذمہ داریاں ملی ہیں آپ کے کوچنگ سٹاپ میں شاید اسلم آیا بھی کون پسند کرتا ہے شاید اسلم کو مزبہ نہیں شاید اسلم اس سے پہلے ڈیفرنٹ کوچز کے ساتھ تو کام کر رہے تھے نہیں کہاں کر رہے تھے میں بتاتا ہوں نا میکی آرٹر کے ساتھ تھے کر تو رہے تھے نا لیکن کپتان تو مزبہ تھا نا وقارین اس کے ساتھ تھے تو یہ جا کے کیا کرتے تھے وہاں پہ تھروئیں کرواتے تھے تھروئے تو آپ بھی کر لیں گے جا کے تھروئے تو میں بھی کر لوں گا جا کے تھروئے تو کوئی لیکن مینجمنٹ بھی دیکھتے تھے نہیں نہیں یہ بات صرف یہ ہے کہ ایک ہی شہر کے لوگ کیوں میں ان کے پیچھے پڑ گیا ہوں اس چکر میں اب میں کھلے ہم بات کروں گا لہور کراچی لہور کراچی غلط ہو رہا ہے یا لہور کے علاوہ بھی جتنے لڑکے ہیں چاہے کسی بھی شہر سے تعلق کرتا ہے غلط ہو رہا ہے ایک ہی جگہ کے آپ لڑکے لارے ہو ایک ہی جگہ کے آپ کوچنگ سٹاف لارے ہو اس کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں مسرور آپ کے پاس بیٹھا ہے لیول فول کوچنگ کوچ ہو گیا وہ تھروئے نہیں کروا سکتا وہ تھروئے نہیں کروا سکتا آزم خان کے جو کراچی کے جو کوچ ہے وہ انڈر نینٹین کی ان کی کتنی پرفومنس ہے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں جا سکتے میرے کوئی رشتدار تھوڑی ہیں یہ لوگ یا میں ان کے ساتھ اٹھتا تھوڑی ہو بھائی یا میرے گھر پر راشن تھوڑی ڈالتے ہیں میں ہر اس بندے کے لیے بات کروں گا جو جنون ڈیلیور کر رہے ہیں اجازمت کہاں سے اٹھ کے آگئے لاہور ہے نا اجازمت لاہور ہی ہے نا کیسے آگئے اتنے عرصے سے کرکٹ کے اندر ہے نہیں وہ آپ نے ان کو سب کچھ دے دیا یونس کان سے آپ کی ڈیل نہیں ہوئی کیوں یونس کان جنون آدمی تھا یہ ہمیشہ کبھی بھی اس بندے کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے جس کے ساتھ ان کو پتہ ہے ہم نے پھسنا ہے یا وہ سوالات کرے گا سرفراس کی بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا اعتماد نہیں دکھائی دیا کپتان میں پہلے میرا سوال سنیں کہاں پہ سب بات کر رہے انہیں خوف دکھائی دیا بیٹنگ کے لیے آئے تھے میں نے نہیں دیکھا آپ کو یاد ہوگا جس وقت رن آؤٹ ہوئے تھے افتخار اور وہ ایک کریز میں آکے کھڑے ہوگئے سرفراس نے اب تک ٹائم گزارا ٹیم بنانے کے لیے گزارا اب تک جو کوششیں تھیں خود بیٹنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں کسی اور کو بھیج رہے ہیں کہ ٹیم کے لیے ضروری تھا اب انہیں فکر لگ گئی ہے فکر کس چیز کی لگیا ہے میں بتاتا ہوں اس کے فیس ایکسپریشن مکی آرٹر کے ٹائم تھے ایسے نہیں اس کی پرفارمنس خود نہیں ہوتی تھی اس کے باوجود بھی ایسا ہو لگتا تھا نہیں ان کے آتے بھی کیوں لگا کیونکہ وقار بھائی سے ویسی اس کی نہیں بنتی تھی مزبا چیف سیلیکٹر ہے اگر وہ مزبا کی نہیں سنے گا مزبا اس کو باہر بھی کر سکتا ہے کیپٹن بھی بنانا ہے اب مزبا نہیں ٹھیک ہے یہ تو ابھی مزبا ایک چانس اور دے گا نا اس کو ٹھیک ٹون ٹی میں اسٹیڈیا کی سیریزیں وہاں تو چانس نہیں لیں گے یا اس کو پورا پورا میرے موزے بھی الفاظ نکلے گا اس کو پورا پورا فارق کر کے برا بلا کر کر کے اس کی پرفارمنس خراب کرا کے اس نے باہر کرنا اس کو ٹھیک ہے اس کے اوپر پریشر یہ ہے یہ وہی سنیں یہ وہی سرفراز ہے پی ایس ایلک میں کپتانی کرتا ہے کوئی ٹک لائیڈیٹر جتا دیتا ہے کیوں نظر آتا ہے اس کی وجہ ہے نہ ندیم عمر صاحب انوالو ہوتے ہیں ٹیم کے اندر نہ موین بھائی اتنا اس کو تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے میں موین بھائی کی مثال اس ویسے دے سکتا ہوں کیونکہ میں موین بھائی کے ساتھ خود کھیلا ہوں ٹھیک ہے موین بھائی ایزا کپتان کسی پلیئر کے ساتھ بھی نائنصافی نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے وہ سمجھتے تھے پلیئر کو ٹھیک ہے کہ یار تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے تم نے کھیلنا ہے تم نے اتنے اوور کرنا ہے تم فائنلہ کھڑے ہو جاؤ تم میڈ آف پہ کھڑے ہو جاؤ تم یہاں چلے جاؤ تم وہاں چلے جاؤ یہ موین بھائی مینجمنٹ سمجھتے پلیئروں کے ساتھ کرتے تھے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے موین بھائی کا مجھے بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا وہ سرفراز کو بلکل تنگ نہیں کرتے ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے کہ بھائی تیری جو مرضی ہے تُو نے جو پلیئر کھلانا کھلا سرفراز آپ کے سامنے نظر آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ وہی سرفراز جب ٹیم کے اندر آتا ہے اس کے بعد وہ پرشان ہو جاتا ہے سمپل سی چیز نظر آتی ہے پریشان سرفراز کو بھی سنوا دیں کہ سرفراز بھائی آپ دیکھ لیں کتنا پریشان لگ رہا تھا وہ پریشانی تو دکھائیں ذرا تنویر بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں مزا بھائی نے کہا کسی چیز کی پریشہ لینے کی ضرورت نہیں آپ اپنا کھل کے کھیلو رو بیٹسی جانے اور اس لیے جب ٹیم ہارتی ہے تو رسپانسیبلی منیجمنٹ کی ضرورتی ہے میں نے پہلے بھی ایک کہا ہے کہ منیجمنٹ اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے لیکن ذمہ داری پریشان کی بھی ہوتی ہے کفتان کی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی طرف سے ہارڈ ورک پورا کرتے ہیں لیکن اگر ڈیلیور کرتے ہیں ہمیں پریشان نہیں کر دیں تو اس میں منیجمنٹ کا کوئی وہ رول نہیں ہوتا چاہے وہ بھائی کبھی بھی آپ بات کریں آج بھی اگر ہم اس سریز کی بھی بات کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ اس پوری سریز میں تو آج ہم نے کرکٹ اچھی نہیں کھیلی اگر آپ تیسے ماچیس نکالگی سے دیکھیں نہ کپتان کو سمجھ میں آ رہے ہیں ہم نے کون سی کرکٹ کھیلی ہے نہ کوچ اور چیئرمنٹ سیلیکشن کمیٹی کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہم نے کون سی کرکٹ کھیلی ہے قوم تو وسی سکتے میں آئی ہوئی ہے کہ ہم نے کون سی کرکٹ کھیلی ہے شکل ساتھ دے رہی ہے واقعی میں نہیں کسی جگہ پہ بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے انسان یہ جو مو ہے نا اس سے جو لفظ نکلے گا نا وہ شکل پہ صاف آ لیا ہے لیکن وہ مذبہ بھائی مذبہ بھائی کرنا آپ شاید مجبوری ہو گئی سر فراز کی چلنا بھی تو ہے اس کو خود بھی پتا ہے کہ میری پرفارمنس نہیں رہی گی جس طرح آپ نے رمیز بھائی کا کلپ چلایا ہے کہ تم کیوں پرشان ہو رہے ہو اسی پرسنٹ تمہاری ویننگ ریشو ہے کپتانی میں تمہیں کیا پرابلم ہے اگر تم بیٹنگ میں رن نہیں کرو گے تو میں باہر ہو جاؤں گا شاید اس کا دل نہیں ہے چوتھے نمبر پہ جانے کا چھٹے نمبر پہ ہی اس کو کھیلنا چاہیے ساری زندگی اس نے ٹیل انڈرز کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے ساری زندگی اس نے ٹیل انڈرز کے ساتھ کھیل کے سویپ شوٹیں مار مار کے کٹیں مار مار کے رنز بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ ٹیل انڈرز جیسے ہی میرے ساتھ آ کے کھیلیں گے میں نے سویپیں مارنے لگ جانی ہے میں نے کٹے مارنے لگ جائے نہیں ہے اب جب چوتھے نمبر پہ آئے گا اس کی سوپ بند ہو جائے گی اس کی کٹے بھی بند ہو جائے گی پروپر کھیلنا پڑے گا وہ پروپر نہیں کھیل سکتا اگر کوئی بولے گا وہ سیدھے بلے سے سیدھا سیدھا کھیلے گا وہ نہیں کھیل سکتا ہے آپ اس کو کیوں چوتھے نمبر بھی لارے ہیں آپ اس کو اس وقت سے چوتھے نمبر بھی لارے ہیں آپ اس کی بالکل اس کو فلوپ کر کے آپ اس کو ٹیم سے باہر کرنا چاہ رہے ہیں یہی میں مزبا کو بولوں کہ بھائی اگر آپ کو میں چوتھے پانچویں نمبر سے ساتھویں آٹھویں پہ لے جاؤں آپ رن کرو گے یا نہیں رن کرو گے ان کا تو یہ آل تھا کہ یہ دومیسٹک کرکٹ میں جب گریس کی بول سے آؤٹ ہوتے تھے جب یہ آؤٹ ہو گئے ڈریسی روم میں آتے تھے سب سے پہلے ان کی الفاظ یہ نکلتے تھے اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں میں کی بول آ دیتا ہے گریہ نتھ ہوتے اتھے جا رہے ہیں گینج ہی نظر آ رہے ہیں تو انہ انہ سوئنگ ہو رہے ہیں تو یہ تو بولتے تھے پاکستان ٹیمیل کپتان تھے تو بھائی جب آپ کو آپ کے نمبر سے اٹھاک ہے یا بال ایسا لگ جائے گا آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو سرفراز کو پرابلم نہیں ہو رہی مجھ سے پوچھو نا یار میں تو ایک ایک رگ سے واقف ہوں نا کرکٹرز کی کسی کی واقف ہو نہ ہو لیکن اب وقار یونس کی تمام رگوں سے واقعہ بھی تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں وقار بھائی تو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے سال ان کے آنے سے میرا ٹی وی کو جو کیریئر ان آور بڑھ گیا مجھے لگتا ہے جی ایک چھوٹے طرح بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں کل سے نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ شروع ہو رہا ہے اس کے رائٹس کے حوالے سے بھی عجیب قسم کی خبریں تمام میڈیا میں چل رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن بات کریں گے کہ فیصلہ باد میں ہی ٹی ٹوئنٹی کیوں جہاں کا موسم جو ہے اب کرکٹ کے لیے اتنا موافق نہیں ہے بریک کے بعد آل اوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم نے بہت ہی مایوس کیا اب مایوس لفظ شاید بہت چھوٹا دکھائی دیتا ہے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا سرلنکا کے بچوں کے خلاف اور جس ڈرومینٹنگ انداز سے وہ ورلڈ نمبر ون کو آٹھوے نمبر کی ٹیم ہرا کے گئی ہے شاید سرلنکا عوام نے بھی ایسے نہیں سوچا ہوگا تو ہماری عوام کیسے سوچتی کہ ہم اتنی آسانی سے ہار جائیں گے لیکن اس شکست نے کئی سارے سوالات کھڑے کر دی ہیں میں بھی آتا ہوں ڈومیسٹک ٹی ٹوئنڈی پر بھی لیکن کچھ چیزیں جعوید میداد صاحب کہتے ہیں کہ مضبع لق پہ ذمہ داری کا زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا جو بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے بلنڈر ہوا ہے؟ کس نے بوجھ ڈالا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بوجھ ڈالا ہے تو مضبع کا ہیں اور یار ایک تو آپ کو بھی میں بنا دوں گا نا آپ بھی نہ نہیں کرو گے میں ایک بات بتاؤں دیکھیں آپ کس چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہے جو اتنی ساری ذمہ داریاں اٹھا کے دے دیں مضبع لق نے مانگی دی گی یہ بھی میرے کندے پہ ڈال دو یہ بھی میرے کندے پہ ڈال دو چلے آپ کو تو نہیں بولتا میں کسی بندے کو میں چار شپیڑیں ماروں صحیح ہے؟ کچھ آگے سے یا نہیں بولے گا کچھ بولے گا؟ بولے گا نا؟ یا نہیں بولے گا؟ کس نے تو ان کو تھپڑ مار رہے تھی ان کو اختیارات دیئے گئے تو بھائی جب آپ کو تین تین اختیارات دے دیئے ہیں تین تین جوبز دے دیئے ہیں تو بھائی آپ کے موہ میں زبان ہے یا بٹن لگے ہوئے ہیں یا زب لگی ہوئی ہے بولونا اپنے موہ سے کہ یار میں نہیں کر سکتا یہ کام یا آپ کو کسی نے یہ بولا ہے کسی نے یہ سنو یا آپ کو کسی نے یہ بولا ہے کہ آپ دونوں جوبز لیں ورنہ نہیں لیں گے تو آپ thank you very much ہیں یا آپ کو کسی نے یہ بولا ہے ٹھیک ہے؟ اور آپ کو اگر کسی نے یہ بولا بھی ہے تو آپ thank you very much کیوں نہیں کر رہے ہیں یار ایک اندر کوئی ضمیر ہوتا ہے کوئی ضمیر مر گئے ہے سب کا کہ بھائی میں نہیں کام کر سکتا کہ آپ مجھے یہ تڑی دے رہے ہو کہ دونوں جوبز لو ورنہ شکریہ بہت بہت تو میں نہیں کام کر سکتا ایسی تڑی دیئے ہوگی دیکھنا وہ خود کرکٹ کمیٹی کے رکن تھے سب کچھ تو وہی تھا ساری ایتھارٹی ان کے پاس اس وقت بھی موجود تھی وسیم اکرم صاحب یا میز باول حق دو ایک ایمپورٹنٹ ایتھارٹی دکھائی دیتے ہیں کہ اگر وسیم اکرم صاحب جیسی سٹرونگ پرسنالیٹی پاکستان کرکٹ بورٹ کی کمیٹی کا حصہ ہو ان سے بھی نہیں پوچھ رہے ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا کونسا یہ آپ کا ڈیسیشن ہے اچھا مجھے چیز بتائیں وسیم بھئی ابھی کرکٹ کمیٹی میں ہیں جی وسیم اکرم تو آپ نے مو سے کہتے ہیں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ رہا نہیں اگر وسیم اکرم یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر کرکٹ کمیٹی میں کیوں ہیں تو ریزائن کرے نا میرا کہنے کا مقصد یہی ہے نا بھائی وسیم اکرم سے کوئی نہیں پوچھ رہا وسیم اکرم دنیا میں ایسا بولر ہی نہیں آیا تو بھائی ریزائن کرو نا ریزائن کرو کیوں نہیں کر رہے بھائی ریزائن چھوڑو نا آپ کی ریسپیک خراب ہو رہی ہے عزت نہیں ہے تو چھوڑ دو نا بھائی چھوڑتے کیوں نہیں آپ لوگ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ایک طرف آپ کو برا بھی لگ رہے مجھ سے پوچھ کوئی نہیں رہا ایک طرف آپ ریزائن بھی نہیں کر رہے سٹینڈ لینا چاہیے وسیم اکرم صاحب کو یار آپ کو کس چیز کی فکر ہے آپ کو کس چیز کی فکر ہے بھائی چھوڑو نا آپ اس کو اللہ نے عزت دی سب کچھ ہے آپ کے پاس آپ کے لئے سب کرکٹ بورڈ سب کچھ تو نہیں ہے آپ کے لئے بہت سے کام ہے بہت اور چیزیں آپ کے پاس چھوڑو نا کرکٹ بورڈ کو یہ کرکٹ جس کے لئے آپ نے کھیلا نام کمایا وہ ہی آپ کو عزت نہیں دے رہا تو آپ چھوڑ دو سرفراز احمد کو سننے میں آ رہے کہ اوشلیہ کے خلاف ٹی ٹوئنڈی سیریز میں کپتان برقرار رکھا جائے گا دیکھیں راشد بھائی نے جو بات بولی ہے وہ اس وجہ سے بولی ہے کہ اس کے اوپر جو پریشر نظر آ رہا ہے اس وجہ سے لیکن میں یہ سوچتا ہوں وہ اگر اس نے اگر ریسٹ لے لیا تو اس کی کرکٹ تو ختم ہے دوبارہ بابچی کا راستہ مشکل ہے بہت مشکل ہے پھر تو اس کا کام ختم ہو گیا جو وہ چاہتے ہیں دیکھیں ایک چیز میں لکھوں کو بتا دوں لوگ سمجھیں لوگ پیچانا کریں یہ ہمارے کرکٹرز کو پیچانیں یہ گرگٹ کی طرح یوں رنگ بدلتے ہیں یہ سامنے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں سمجھیں ان لوگوں کو میں اندھا آپ سے بھی اوشیار رہوں گا میرے سے بے شک اوشیار رہے ہیں نہ رہے میرے بارے میں جس نے جو سوچنا سوچیں میں فیسی نہیں ہوں آپ تو فیر آدمی ہیں آپ تو سٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں تنویر میں تو فیر آدمی ہوں آپ نے جو بولنا ہوتا بول دیتے ہیں فیصلہ بات میں آپ کو تقلیب ہی ہے رہ نہیں سکتے آپ ایسے فیصلہ بات میں پیسے بچانے ختم بات کیا پیسے بچ رہے ہیں ٹیم میں کراچی آ جائیں گی پیسے لگیں گے ٹکٹوں کا خرچ ہوگا کس بات کے پیسے لگیں گے باقی جو ٹیمیں وہاں ٹریول کر رہی ہیں کون سی ٹیمیں ٹیم ہیں باقی ٹیمیں کتنی ٹیمیں ٹریول کر رہی ہیں چھے ٹیم ہیں نا ہاں تو کتنی ٹیمیں ٹریول کر رہی ہیں سندھ بلوچستان خیبر پختونخواہ کیپٹل چارٹی میں تو آ رہی ہیں ہاں تو پشاور کے تو ویسی لوگ گاڑیوں سے آ جاتے ہیں پشاور کے پلئر تو ویسی گاڑیوں سے آ جاتے ہیں نہیں گاڑیوں سے آ جاتے ہیں ٹریولنگ کا خرچہ تو ظاہر سی باتیں ابھی تو ایسوسییشن نہیں کر رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہے ہیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں ویدر کی بات کہہ رہا ہوں وہاں جو بیدر ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہاں ان کو نہیں پتا اس کے باوجود بھی یہ کراچی یا ایسی جگہ پہ یہ نہیں کروا رہے ہیں میرے خیالہ کراچی سب سے بیسٹ ہے پنجاب میں تو عوض بہت زیادہ ہوتی ہے تو کراچی کیوں نہیں کراتے یہ اور ٹی ٹو انڈری کرکٹ کرانا ہے یہ تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے کہ بس سر سے بوجھ اتار دو کرا دیا ہم نے نیشنل ٹینڈری جان چھولانے والی بات آج بھی دکھائی دے رہی ہے شروع سے ایسے ہی ہے اصل میں ان کا یہ پرابلم ہے پنجاب میں یہ ٹورنمنٹ یہ اس وجہ سے کرواتے ہیں کیونکہ جو ان کے لاہور کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو سب کچھ ہے ان کے لیے آسانی ہوتی ہے نا وہیں سے گاڑی سٹارٹ کی ایسی آن کیا سیدھا ٹریولنگ کر کے ڈیڑھ دو گھنٹے تین گھنٹے میں آپ فیصل آباد پہنچ گئے آرام سے پوچھیں وہاں جس نے جانا ہے چلا جائے گا جس نے نہیں جانا نہیں جائے گا کراچی میں پرابلم ہوتی ہے نا کراچی میں اگر یہ لوگ نہیں پوچھیں گے سیلیکٹرز نہیں پوچھیں گے تو باتیں ہوں گی آچہ آپ کے ایک چیز بتائیں مزبا علاق کے ساتھ سیلیکشن کمیٹنگ کون ہے جو چھے ٹیموں کے کوچ ہیں چھے ٹیموں کے جو کوچ ہیں میں ایک گراؤنڈ میں گیا تھا ایک ٹیم کے کوچ سے میری بات ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ اسے تاریف ہی اپنے پلیروں کی کر رہا ہے بس یہی تو بات میں نے مزبا کو کہی میں نے سوال پوچھا تاریف ہی اپنے پلیروں کی کر رہا ہے میں نے مزبا سے سوال پوچھا مزبا صاحب آپ نے کرائیٹیریا یہ رکھا ہے سیلیکشن کہا کے ایک پرفارما دے دیا ہے آپ نے کوچ اس کو وہ اس کو فل کریں گے اگر تنویر کو پسندے تو تنویر نے آنا ہے نسیم پسندے تو نسیم نے آنا ہے جو میریٹ ہے وہ کہاں چلا گیا ایک تو جونئر سطح پہ آپ نے ختم کر دیا اور کیا کہ وہ آئی نہیں رہی لڑکے آپ صرف یہ دیکھیں یہ ان کو تو چھوڑ دیں آپ آپ نے کتنے لوگوں کے انٹرویوز لیے ہیں ایک پرائیویٹ چینل پہ کتنے عرصے سے لیتے ہوئے آ رہے ہیں آپ مجھے آپ بتا دیں شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے جتنے بھی ان پروگرامز کے اندر آپ نے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہوئے پلیئروں کو بلایا نا انہوں نے کبھی بھی کسی اور ڈپارٹمنٹ یہ کسی اور ریجن کی پلیئروں کے نام نہیں لیے نہیں لیے وہ ہمیشہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لڑکوں کے نام لیتے تھے تو ان کو شرم نہیں آتی تھی ان کو شرم نہیں آتی تھی کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے پلیئر ایون پاکستان کھیل رہے تھے ابھی مذبہ کی ہے جو ایس ان جی پیل کی بات ہو رہی ہے پنجاب سے تعلق رکھتے ہوئے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے ان میں صرف ایک آت کیرال کا ڈپارٹمنٹ تھا جس میں سعید بن ناصر کراچی کے لڑکا کھیلتا تھا یا ابھی ٹیسٹ پلیئر بننے کے بعد اصر شفیق سوئی ناؤدرن اس کی مذبہ کی ٹیم سے کھیلا پنجاب کے ڈپارٹمنٹ میں تو کراچی کے لڑکا ہی نہیں ہوتا تھا اور کراچی سے تعلق جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے اس پہ پورے پنجاب کے لڑکے کھیلتے تھے مذبہ اولاک ایک آخری چیز مذبہ اولاک اگر کہہ رہے ہیں کہ اب اس ٹی ٹوئنٹی کی اہمیت بڑھ گئی ہے تو اس سے کا مقصد ہے کہ اگر ہم ہارتے نہیں تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیں میں آپ کو چیز بتاؤں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ مذبہ کس طریقے سے سیلیکشن کرے گا مذبہ اور سیلیکشن کر کے اپنے اپنے اوپر بھوش ڈالے گا اس کو کوئی ایسی اولٹی سیلیکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں فہیم اشرف کی جگہ آپ آمیر یامین کو دیکھیں وہ بہت اچھی بولنگ کرتا ہے امیر بن یوسف ایک لڑکا بہت اچھا گین بھی اچھی کر رہا ہے بیٹنگ بھی اچھی کر رہا ہے اور سندھ کی ٹی میں سیلیکٹ ہوا ہے تو مذبہ اولاک ساہر ضرور دیکھے گا اچھی پرفارمنس ہے ابھی دو سو بھی کیے اس نے جب کلاچی سے کہا بولنگ بیٹنگ دونوں امیر بن یوسف کرتا ہے وہ تو اچھا وہ بیٹس مین اس کی بات کر رہا ہے پیس بھی بڑا اچھا ہے بچے کا اور دیکھیں ایسے لڑکوں کی ضرورت ہے آپ آل اوٹ کا حصہ بنے اور ہمیشہ کی طرح آل اوٹ ہی گئے مذبہ صاحب آپ نے بات کی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے نیشنل ٹی ٹوئنٹی تو پھر زرہ ینگ سٹرز کو دیکھئے گا آپ کے سٹیٹمنٹ ایس کی یاد ستا رہی ہے تو شعب ملی کی یاد ستا رہی ہے ان یادوں سے نکل آئے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اور جو بچے اپنی یادوں کو مستقبل میں لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی طرف فوکس کرتے ہوئے دکھائی دیں تاکہ پاکستان کی کرکٹ پھلے پھولے رسیم راجپود اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہے گا اجازت زندگی رہی تو پھر کل رات کو دس بجے پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ نگے بارے